اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی امن اولیاء اللہ لا خوف علیہ و لا ہم یحضنون صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا عالی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ گج بکش فید عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پر کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم براستان تو ہر کس رسید مطلب یا روا مدار کے منع امید پر گردم واجب الاتران محترم خواتین و حضرات آج ہم اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندے یعنی سیدی و سندی و مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی پرچت ایک باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا میری آپ سے گزارش ہے میرے اس یوٹیوب اسلامی چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرمائیں یوٹیوب فیڈبیک دیں اور زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاترام اللہ تعالیٰ کے نیت بندوں کی شان ہم کیا بیان کریں گے جب خالقِ خائنات خود ہی بیان کرتا ہے خبردار اللہ کے ولیوں کو دوستوں کو اس کے نامیافتہ بندوں کو اس کے جو مقرب بندے ہیں نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے نہ انہیں انہیں آخرت میں کوئی غم ہوگا واجب الاترام حضرت علی بن عثمان بن علی یہ حضرت سیدی داتا گنچ بخش علی حجویری رحمت اللہ علی کا نام نام اس میں گرامی ہے حضرت سیدی داتا گنچ بخش علی حجویری رحمت اللہ علی آپ کی کنیت ابو الحسن ہے جو کس صفاتی ہے چونکہ آپ کی سلوی اولاد کوئی نہیں اگرچہ سیرت نگاروں تذکرہ نگاروں نے مختلف باتیں لکھیں لیکن مشہور اور معروف بات یہی ہے کہ آپ نے تجربت کے ساتھ زندگی گزاری واجب الاترام آپ کا نام نام اس میں گرامی علی بن عثمان بن علی ہے لیکن معروف ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علی کے حوالے سے یا گنچ بخش رحمت اللہ علی کے حوالے سے اس پر بعض جاہل لوگ اور کم ذرف لوگ جو ہیں اس کے اوپر شرق اور بدت کے فتاوہ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے امتہائی برمزیدہ بدے وہ شخصیت جس کے اوپر بریدی مکتب فکر تو فیدا ہی ہے اور کشا کشا آپ کے در دولت میں جاتے ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیوبندی اہل حدیث گہرت مقلت اور دیگر حباب کو بھی ہندووں کو بھی غیر مسلموں کو بھی آپ کے در دولت پر حاضری دیتے ہوئے فیض پاتے ہوئے اور ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے واجب الاتران داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام نام اس میں گرامی سے بعض جاہل لوگوں کو چڑھ ہیں اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام کی اوپر فتاوہ وغیرہ جڑھ دیتے ہیں حالانکہ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّذِي يُصَوِّرُكُمْ کہ اللہ کی ذات مصور ہے تو مصور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو ہم آج کا ناؤزباللہ من ذالب بلا تمثیر بلا تصویر ناچنے والیاں جو تھوڑا سا کوئی تصویر کشی کر لیتی ہیں ہم انہیں بھی مصور کہہ دیتے ہیں تو کیا وہاں پہ آپ کی جو فتوہ کی مشین ہے اور شرک جو ہے وہ وہاں پہ کیا چلا جاتا ہے لہانا باجب الاترام دنیا میں بہت سارے ایسے مثالیں ہیں کہ مجازی طور پہ ہم حکیم اور مصور یا بہت سارے ایسے نام استعمال کرتے ہیں جو خالقِ کائنات کے صفاتی نام ہیں جس کے اوپر کوئی شرک و بدد نہیں ہوتا اسی طریقے سے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے سے کوئی شرک و بدد نہیں ہوتا حقیقی دینے والا اللہ کی ذات ہے داتا تو ایک دینے کے معنی میں آتا ہے عطا کرنے والوں کے معنی میں آتا ہے وہ عطا کرنا اللہ کی عطا سے ہے کہ فیوز و برکات علی بن عثمان مجویری جو ہیں وہ اللہ کی عطا کرنا طاقتوں سے جو ان کے در دولت پر آتا ہے اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے جب اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے انہیں عطا ہوتی ہے تو وہ علی بن عثمان کو داتا کہہ دیتے ہیں لیکن مقصد ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ حقیقی دور پر عطا کرنے والا داتا اللہ ہی ہے اس میں کوئی شرک و بدد نہیں ہے میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ کسان اسے پوچھیں کہ فصل کس نے اگائی ہے وہ کہے گئے یہ میں نے اگائی ہے تو حالانکہ اگائی تو اللہ نہیں ہے تو یہاں بھی شرک ہونا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں کسان نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے یہ مجازی طور پر ہے حقیقی طور پر اگانے والا فصل کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی کی ذات ہے واجب الاترام بے شمار اس کی مثالیں ہیں جس کا تعلق حقیقت اور مجاز سے ہے تو باہر کہت واجب الاترام داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے سے گنج بخش خزانے لٹانے والے اس سے کوئی شرک و بدد نہیں ہوتا واجب الاترام آپ چار سو ہجری میں معروف کول کے اور مشہور کول کے مطابق غزمی میں پیدا ہوئے جلابی اور ہجویر یہ غزمی کے شہر کے دو محلے ہیں ہجویر آپ کے ننحال کا علاقہ تھا اور جلاب یہ آپ کے ددہال کا علاقہ تھا اسی وجہ سے آپ علی بن عثمان بن علی ہجویری یا جلابی جو ہے یہ معروف ہوئے کیونکہ یہ غزمی کے دو علاقے تھے واجب الاترام آپ حسنی سید پاک ہیں شریعت میں حضرت علی بن عثمان بن علی ہجویری رحمت اللہ لے آپ سنی ہنفی المذہب تھے طریقت میں مسئل کے جنہدیہ کے متبع تھے واجب الاترام حضرت سیدی دادا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ لے آپ لباس مبارک کے اندر خاص کسی وضا کرتا یا تکلق کے آپ قائل نہ تھے بلکہ حضور سیدی دادا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں کشور ماجوب کے اندر کہ جو بھی حلال اور پاک اور طیب ذرائع سے میسر آئے چاہے وہ گجری ہو پیبند لگے کپڑے ہو چاہے وہ بڑی آلہ پوشاک ہو حلال اور پاک اور طیب ذرائع سے جو چیز میسر آئے اس میں حضور اس کے رسول کی رضا ہے وہ پہن لی جائے تو وہی اس کا لباس کہلائے گا واجب الاترام اولیاء اکرام چونکہ کسیر الاسفار ہوتے ہیں حضرت سیدی دادا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ لے آپ بھی کسیر الاسفار بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ نے بے شمار مبالک کے آپ نے سفر آپ نے فرمائے اور شیکڑوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں ولیوں مقربان الہی کی آپ نے ملاقات کی زیارت کی ان کی صوبت میں رہے اور انہوں سے آپ نے فید حضر کیا تو حضرت علی بن اسمار بن علی ہجویری دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کے علمی اور عملی مقام کا اندالہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے شیکڑوں یعنی کم و بیس چالیس سال تک آپ سفر میں رہے اور آپ کا یہ بھی خاصہ ہے کہ چالیس سال سفر میں رہنے کے موجود آپ نے ایک مرتبہ بھی نماز بجمعات ترق کی اور جب جمعہ تل مبالک کا دن آتا تو کسی آپ شہر کے اندر اور کسی ایسے گاؤں کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پہ جمعہ تل مبالک کی جماعت ہوتی تھی تو یہ آپ کا علمی اور عملی مقام ہے اور آپ نے بے شمار علماء سلحا کی زیارت کی صحبت کی جس سے آپ کا علمی اور عملی مقام جو ہے وہ اجاغر ہوتا ہے واجب علیہ ترام حضر سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا متعلق کرنا ہو تو آپ کی کتاب کشف المحجوب بے اکرین ذریعہ ہے جس سے آپ کی علمی عملی اور صوفیانہ زندگی نکھر کر روضے روشن کی طرح سب کے سامنے ایا ہو جاتی ہے واجب علیہ ترام کشف المحجوب کے متعلق اور کشف المحجوب جو آپ کی کتاب ہے نیاب اس کے متعلق جو ہے حضرت خاجہ خاجگان خاجہ نظام الدین محمود الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اسی کو مرشد کامل شاہ کامل کی تلاش ہو تو وہ کشف المحجوب کا متعلق کرے واجب علیہ ترام آپ رحمت اللہ علیہ کا اللہ کی بارغان میں کتنا بلند مقام حضرت خاجہ خاجگان خاجہ محین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جن کے قدموں پہ بڑے بڑے مغل بادشاہ اور بڑے بڑے وقت کے حکمران تھے وہ آپ کے در دولت پہ اور آپ کے قدمیں میں حاضری دیتے اور دنیا کی اور دین کی جیسی وہ چاہتے عزتیں پاتے تھے خاجہ محین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسی بلند کام شخصیت کی وہ حضرت سیدی داقہ گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی قدمیں میں بیٹھ چالیس دن مسلسل اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اتقاف کرتے ہیں چلا کرتے ہیں اور جب آپ کو فیض ملتا ہے تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کیا خوب کلام کہکے جاتے ہیں اور کیا آپ شورہ افاق شیر کہکے جاتے ہیں جو آج تک اور قیامت تک کے لیے ہر حضرت دادہ سام رحمت اللہ علیہ کی آشق کی زبان پہ ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں گنج بخش خید عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ نما بجا مہین الدین چشتی جمیری سنجری رحمت اللہ علیہ آپ حضرت دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مطلق فرماتے ہیں کہ علی بن عثمان جمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی ذات بابرکت ایسی ذات ہے آپ تو خزانے لٹاتے ہیں اور آپ ذات اللہ کے انوار و تجلی و کمالات کی مذہر ہے اور آپ کے پاس کوئی ناکس آجائے آپ اسے کامل بنا دیتے ہیں اور اگر کوئی کامل آجائے تو محروم اسے بھی رہنماء بنا دیتے ہیں گنج بخش پید عالم مدھر نور خدا ناکس سارا پیر کامل کامل را رہنماء گنج بخش یا بکی مشہور ہم پر کر کرم کر کر و دونوں جہاں میں رکھ شرم واجب الاترام یہاں تک کہ حضرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ جیسی بلند پایا شخصیت وہ بھی حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ کے مزار پر حاضر ہوتی ہے اور آج بھی وہ جگہ جہاں بابا فرید رحمت اللہ حضور سیدی داتا گنج بخش علیہ رحمت اللہ کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں آج بھی جگہ ٹپا بابا فرید کے نام سے معروف ہے اور لوگ وہاں میں جا کے فیض حاصل کرتے ہیں واجب الاترام حضرت سیدی داتا گنج بخش علی رحمت اللہ کی پوری مبارک زندگی اسلام کی امنی تصویر ہے واجب الاترام یہی وجہ ہے کہ آپ کرامت سے زیادہ استقامت کو پسند فرماتے تھے یعنی آپ دین کے اوپر اور شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا اس کو سب سے بڑی کرامت ہے وہ آپ گردان پہ تھے پتہ علم کے چپٹر سے علم کے ٹاپک سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے تو واجب الاترام حضور سیدی دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشور موجود ایسی کتاب لکھی ہے جو کہ تصفوق کی روحانیت کی بنیاد دی ماخص کتم میں سے شمار ہوتی ہے واجب الاترام دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ علم شریعت کے بغیر اس علم پر عمل کیے بغیر صوفی کو جاہر صوفی سے تابیر فرماتے ہیں دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خود پوری زندگی کولن فیلن عملن ہر طریقے سے جو ہے وہ آپ اس نام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حقامات کے عمل پیرا ہونے کے لیے آپ جہواس فرماتے رہے اور اسی کی تلقیم فرماتے رہے چنانچہ اسی کی جلکت کشمل موجود کے اندر جگہ جگہ نظر آتی ہے کہ آپ ان صوفیاء کو اور پیروں کو جاہل یا بھیڑیے کہتے ہیں جو شیر کی خال پہنے ہوئے ہیں جو کیونکہ ان کے پاس علم دین نہیں اور علم دین بھی نہیں پھر اس کے اوپر عمل بھی نہیں تو آپ ایسے لوگوں کو مکار گردانتے ہیں واجب حضرت علی عثمان علی حجویری رحمہ اللہ علی آپ کی مزان مبارک پر دن رات لوگوں کا حجوم آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے شاہ یا گدہ اپنے اپنے ذرف کے مطابق آپ کے در دولت پہ حاضر ہوتے ہیں اللہ سے اپنے دست سوال کو دراز کرتے ہیں اور اللہ اپنے سے نیک بندی کے توصر سے جیسا کہ اللہ نے حضرت زکریہ علی فرمایا زکریہ علی قرآن کے اندر اے زکریہ ربا یہی پہ مان تو واجب الاترام اسی کی پیش نظر لوگ جو ہیں وہ داتا صاحب رحمت اللہ کی بزار قرآن پہ کشا جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ قرآن کی رحمتیں برستی ہیں لوگ وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حضور کی اوصاف حسن آرز کرتے ہیں وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں سر پہ سجود ہوتے ہیں ذکر ہر وقت درود و سلام اور ہر وقت کوئی نیک کام جو ہے وہ جالی رہتا ہے اور پھر مخلوق خدا اگر بھوکی آ رہی ہے ان کے پیٹ پر رہے ہیں اگر انہیں روحانی تشنگی چاہیے تو وہ انہیں مل رہی ہے اور وہاں پہ جو بسکون آرہا ہے انہیں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں واجب اللہ جب لاہور تشریف لائے اس وقت راجبوتوں میں سے ایک شخص رائے راجو جوگی ہندو تھا وہ اپنے کرتب کے اندر بڑا مشہور تھا اور اسے استدراجی قوت حاصل تھی چنانچہ جو اس کو دودھ نہیں پیش کرتا تھا اس کی خطت اپنے بھیسوں کا شریف لائے تو آپ نے ایک بڑیا کو پوچھا کہاں جا رہی ہو اس نے جب اپنا مدہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا آج ہمیں دے دو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پینسوں کے دودھ کے اندر برکت بھی عطا کرے گا اور بیواری سے بھی محفوظ رہے گا چنانچہ یہ ایسا ہوا چنانچہ جب اس جس کو استدراجی قوت حاصل تھی رائے راجو جوگی ہندو کو اسے معلوم ہوا چنانچہ وہ اپنے کردب دکھاتا ہو آپ کے پاس آیا اور اگنا شروع کیا حضور سیدی دادا صاحب رحمت اللہ اللہ کی جوتیاں وہ اوپر جاتی ہیں اور اس کے سر پر لگتی ہیں اور وہ نیچی آتا ہے تو باہر کیا مختصر یہ تائع ہوتا ہے اور وہ ہی رائے راجو جوگی ہندو جو تھا جسے استدراجی قوت حاصل تھی وہ آپ کے دست حق پرست پر توبہ کرتا ہے مسلمان ہوتا ہے آپ اس کا نام عبداللہ فرماتے ہیں جو شیخ ہندی کے نام سے معروف ہوتے ہیں اور پھر وہی آپ کی اولین فلفاء کے اندر شامل ہوئے اور آج اور قیامت تک آپ کی نسل مبارک جو ہے وہ دادا صاحب رحمت اللہ کے روحانی مشر کو جو جاری کیے رکھے ہوئے ہے واجب الاکرام حضرت دادا صاحب رحمت اللہ ایک جگہ اپنے فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں شکر شکر کر کے رہنا یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے واجب الاکرام دادا صاحب رحمت اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہو تو کشو الموجود کا مطالعہ کریں آپ کی بیشمار کرامات آپ کی وسال کے بعد آپ کی زندگی مبارک سے مزار اور انوار پر جانے سے حاضری دینے سے اللہ کو یاد کرنے سے ان کی قربت میں بیٹھنے سے اللہ دبارک وطالعہ کے انوار جنیات پر برستے ہیں روتے جاتے ہیں ہستے واپس آتے ہیں بے اولاد جاتے ہیں اللہ اپنی فضل سے انہیں اولاد ادا کر دیتا ہے بھوکے جاتے ہیں پیٹ بھر کے آتے ہیں دیتا کا فیضان ہے دیتا کا لنگر روحانی طور پہ اور ظہری طور پہ لاکھوں لوگوں کو بھٹ رہا ہے واجب الاترام سیدی دیتا گنچ بخش علی ویری عمر دلال کا بس سال مبارک نو محرم سر پانچ چار سو 65 ہجری کے اندر ہوا چنانچہ ہر سال اسی طریق نو محرم کو آپ کے مزار پرانوار کو غسل دیا جاتا ہے اور بھی سال کے چالیس وے دی انیس سفر کو آپ کے ارش شریف کی تقریبات کا نقاد ہوتا ہے واجب الاترام ویسے تو بے شمار کرامات آپ کے حوالے سے منصوب اللہ نے آپ کو ایسا نوازہ ہے کہ جب آپ ظاہری زندگی کی ساتھ رہے لوگ فیض حاصل کرتے رہے آج آپ تہہم مزار ہیں عالم روحانیت میں بھی رہتے ہوئے اللہ پاک آپ کے جستوں مبارک سے انگرد لوگ کو فیض یاب کر رہا ہے اور آپ کا فیض ہے وہ تا قیام قیام قیامت انشاءاللہ رذید اللہ کے ذمہ کرم سے جاری اور ساری رہے گا گنج بخش فیض عالم مدھر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما گنج بخش آپ کی مشہور ہم پر کر کرم کر کر وا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم برا آستان خیرتا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ